ایڈامیٹ آرگوٹر سکر آف بینزین جہاں ہم کہتے ہیں اس کو مارڈن سکر آف بینزین بینزین کی اس وقت مارڈن سکر کونسی ہے کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا سٹیبلیٹی رہا میں نے آپ کو اسے میں بتایا تھا کہ جو سٹیبلیٹی ہے بینزین کی وہ ڈیو تو ایکسٹر آر ایکسٹنسیف ڈی لیکلیزیشن آف پائی ایلکٹرانز کل یہی بات میں نے کیا اب جو extensive delocalization of pie electrons ہے pie electron کے extensive delocalization اس کا کیا مطلب ہے pie electron delocalize ہو رہے ہیں اس بات فاجہ ہم نے پڑھنے ہیں وہ delocalization کے کیا مطلب ہے ایسے اس کے کچھ points ہیں ایک فرس پرنٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو بینزین ہے بینزین کے اندر کیا ہے extensive delocalization ہے extensive delocalization of pie electrons pie electrons کی بہت زیادہ delocalization delocalize of pie electrons اب دیکھیں کہ یہ جو delocalization ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ہم ہیبرزیشن کا سارے میں بینزین کے اندر کون سی ہیبرزیشن ہیبرزیشن جب آپ نے پڑھ رہی ہے کون کون سی ہے SP3 SP2 SP میں کہتا ہے جو بینزین ہے بینزین کے اندر SP2 ہیبرزیشن SP2 ہیبرزیشن is present in بینزین اب کہتا ہے کہ SP2 ہیبرزیشن کا مطلب ہے کہ ایک ایسے دو پی آر بینزین ہے جب انٹر ڈکس ہوں گے ہمارے پاس تین تین ہیبریڈ ڈی جنبریڈ سیم شیپ اور سیم انرجی کی آرگل بنتے ہیں اب یہ یہ کیا ہوتے ہیں آرینج ہوتے ہیں آرینٹیشن ہوتے ہیں یہ کس طرح آرینج ہوتے ہیں ایک دو دو سیدر تھی سینٹر میں کیا ہے کاربن ہے ان کے دو آر بلز دن میں جو آرینج ہوتا ہے وان ٹوینٹی دیگری ہوتا ہے اور اس سٹرچر ہم کہتے ہیں پرائی آنگولر پرائی آنگولر پلینر پرائی آنگولر پلینر سٹرچر ہے یہ تھی SP2 ہیبرزیشن یہ تھی بینزین کا مالکول ہے اس کے اندر جو ہیبرزیشن ہے کاربن آٹم کی وہ SP2 ہے SP2 ہیبرزیشن کے لیے کاربن آٹم کی الکرونک کانگولیشن ہے C6 کمار پاست آنگول رمبر اس کا 1S 2 2S 2 2P 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 1 2P 1 1 2P 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 1 1 1 1 2 2 2 2 3 ہے اب یہ جو تین آر بیٹرز ہیں ایک ایس اور دو پی ٹو پی ایکس ٹو پی وائی اور ٹو ایس یہ تین آر بیٹرز ملتے ہیں انٹر مکس ہوتے ہیں اور ایس بی ٹو ہائیوریزشن ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تین ہائیوریڈ آر بیٹرز ملتے ہیں اگر یہ ایس وائل ہے یہ ٹو پی ایس وائل ہے یہ ٹو پی ڈی وائل ہے یا تینوں کا نام کیا ہوگا اس ٹو 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 اب ہے روچ ہے اب یہ جو ٹو پی اب بات سمجھنے والی اثر یہ ٹو پی ڈی جو ہرٹر ہے ٹو پی زی یہ کام سوگا انہی بریڈ آئیس اس کی ہرٹیزشن تو نہیں ہوئی یہ ہرٹیشن میں ٹو پی زی آبیٹر ہے اس کی الیکٹرانز جو ہے اس کی یہ شکل ہے اس کی جو شیپ ہیں یہ کمپلیٹ ڈو لوگ سوالی شیپ ہوگی دامل شیپ اس کی تو کمپلیٹ شیپ ہوگی اس کی حیبیتشن ہوئی نہیں ہے یہ انہیورڈائز ہے اصل میں جو ڈی لوکلائیزین ہوتی ہے وہ اس ٹو پی زی کی وجہ سکتا ہے ماسو مجھا رہی آگے ٹو پی زی میں جو الیکٹرانز ہیں یہ پائی الیکٹرانز انہی کی وجہ سے جو ہمارے پاس دی لوکلائیزین ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بینزین کی نا سٹرکچر مانتے ہیں فرسٹ آف آل بینزین کی نا سٹرکچر ڈرا کرنے ہیں کونس سٹرکٹر ہیبروڈائز میں کہتا ہوں کہ ہیبروڈائز سٹرکٹر آف بینزین ہیبروڈائز آف آل بینزین کی نا سٹرکٹر دو دیکھیں میں نا چھے دارٹ بنا ایک دو تین چھا پانچھے ایک دارٹ ہمارے ایک کاربن صحیح ہے ایک ڈاٹ کاربن ہے میں دینے کتنے کاربن ہے چھے سکس ایک سکس چھے کاربن چھے ہیڈوڑڈائز اب دیکھیں اب ہر کاربن کی جو ہرپی ڈیلیشن ہے ایس پی ٹو ہے ہر کاربن کی اس طرح جو شیپ ہوگی ایسے ہوگی نا دیکھو میں اس طرح کی شیپ بنا ایک آمیٹر لاؤ گیا ہے دوسرا بان گیا ہے کاربن اس کو سمجھنا ہے اور یہ دوسرا کاربن ہے دوسرا کاربن تیسرا کاربن دیکھتے ہیں ایسے وہ لائپ ہو گیا ہر کاربن کی جو ہرپی ڈیلیشن ہے ایسی ٹو ہے اور تین لوگز ہیں ایک تو تین اب میں سپورٹ کمنا ہوں کدھر وہ لائپن ہے ایک ادھر ایک ادھر آگیا ہے اس کی وہ لائپنگ اگدھر اگدھر اس کی ایک ادھر ہوگا لائپنگ اگدھر اگدھر اس اس ہے بڑایز جو سکر آف بینزین یہ کاربن ہے یہ کاربن چھے کاربن ہے یہ چھے کاربن ایٹم ہے چھے کاربن ایٹم کو میں نے ایس پی ٹو ہے بڑایز کر کے یہ جوائنٹ کر گیا کمبائن کر دیا یہ سکر آپ نے بنا نا میکس نا ہو گیا لیکن یا میکس ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ جو سپ ٹو ہے باند یہ سگمہ باند ہوگا یہ ہے جنگ باند بنے گا یہ اس کے اندر سگمہ باند بنے گا یہ بھی سگمہ باند یہ بھی سگمہ باند اچھا ایدھر ایک میں لائن بناتا ہوں ایک ادھر سے پائنٹ بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو چھے سگمہ باند بنے ہیں ہم کرتے ہیں six sigma bonds are formed six sigma bonds by sp2 sp2 over lapping sp2 sp2 of carbon atom 6 sigma bond sp2 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 overlapping 6 sigma bond 6 overlapping sp2 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 every carbon comprable sp2 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 six bar overlapping 6 sigma bond istra ap meri bar s ہمارے پاس چھے تو کارپن ہو گئے چھے کیا ہے ہیڈروجن ہے اب ان کو ڈراغ کریں چھے ہیڈروجن کو دیکھو ہیڈروجن کیا ہوتا ہے ون اس کا ون ایس ون ہوتا ہے اور ایس کی شیخ شرکل کیسے ہوتی ہیار بگل گئی سفیریکل میں کہ تو ایک ہیڈروجن آگیا کہ دوسرا آگیا ہے یہ تیسرا آگیا ہے چوتھ پانچوں آگیا ہے چھے چھے ہیڈروجن لگے ہر ہرے گھر جون کے پاس ایک ہلیکٹرون تو ہے نا ایک اس کے پاس اپنا ہے ہرے ہرے گھر میں ایک ہلیکٹرون تو تھا ایسے اب ایسے بانڈ بن گیا ہے ہے اور یہ کون سے باند ہوگا یہ بھی سگمہ باند ہوگا ہے س اور پی ایک یا پی وی کے دنیا ہے اس کا جو باند منتا ہے س اور پی ایس کا کچھ سگمہ ہوتا ہے چھے ہمارے پاس سگمہ باند ہی کر بنے چھے سگمہ باند باند کچھے سگمہ باند بنے لیکن بنے کیسے ہی در ایک اور پائنٹ بنے چھے سگمہ باند ہی در ایک سگمہ باند ہی در چھے سال ان کے معلوم در چھے سال ان کے وہ لاب ہے ہمارے پاس سگمہ باند ہے تو پائنٹ آگی اب دیکھ سیں اب نیکس دیکھ سیں ابھی میں نے ٹو پی زی جو ایگرم تھا یہ انہیرڈ آئے اس کو تو ڈرہ نہیں کیا نا اس کو بھی ڈرہ کرتے ہیں اس کو نام اس ٹرکچر پہ اگر ڈرہ کرتے ہیں تو ساری گڑ گڑ ہم نے ایک نیو سٹرکچر بنائی اس اس کو چھوڑ دیا یہ ہاں پر بنائی ابھی ہم نے ٹو پی زی کو نہیں بنا کیا یہ ٹو پی زی تو ہے جس کی وجہ سے ڈی لوکلائزیشن ہو رہی ہے جس کے وجہ سے یہ اس کی نیو ایک ایک ایسٹرہ سٹیبلائی سٹرکٹر ہے بنزین یہ ہی ٹو پی زی کی وجہ سے میں ایک بہت سٹرکٹر نہ ہوں میں کہ تو میرے پاس بنزین ہے یہ بنزین یہ بنزین دیکھیں ہر ایک کورمر کا مطلب ایک ایک کاربن ایٹم ہے کاربن 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 اور کاربن اب دیکھیں یہ جو ہیبرڈائی سٹرکٹر ہے اس کو میں نے نا ایسے بانڈ بنا دی ہے چھے بانڈ بنے ایسے چھے کے چھے کاربن کو جوڑ دیا میں نے اس کی سیمپل سٹرکٹر ہمارے ہیبرڈائیس نہیں ہے اب یہ اس کے اوپر میں پی زی آٹر ڈراغ کروں میں پی زی کس طرح کا تھا کمپلیٹ ٹمبل شیپ ایسے کا پی زی کیونکہ یہ انہیبرڈائیس ہے اس کے دونوں لوگز ہوں گے دیکھو میں اس کو ڈراغ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک پی زی آگی ادھر ایسے ہر کاربن کے پاس ایک ہے ایک ادھر ایک ادھر ایک اس کاربن کے پاس ایک اس کاربن کے پاس ایک اس کاربن کے پاس چھے کے چھے ٹو پی زی آر ایڈر 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 اوکی ہی سارے کیا انہیبرڈائیس ہیں اب کہتے ہیں کہ اس کے اس کی اس کی ٹاپ والی اپر لوب کو اس کی اپر لوب سے ملا دو دیکھو اپر لوب ہیں ایسے 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 اور ایک رنگ بن گئے ایک نیو رنگ بن گئے اب دیکھو 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 ایسے ایسے ہو گیا ایسے ایسے ملائیں گے ایسے لوگ 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 اس کو سمجھتے کیسے ہمارے پاس اصل جو ہمارے پاس جو تھی ہمارے پاس اوریجنل جو ایک کاربن کا جو رنگ ہے یہ والا ہے یہ والا نا یہ کاربن کا جو رنگ ہے یہ کاربن کا رنگ ہے اب یہ اس کے اوپر بھی ایسے ایک رنگ بھوم رہا ہے اس کے نیچے بھی رنگ بھوم رہا ہے بیسکلی نا یہ جو آرکو ٹیلانے اس طرح ہوتے ہیں یہ پی زی ایک لوگ باہر ایک اندر کی طرف نرمیان میں کاربن کی شیٹ کی تپریسے ہیں ٹھیک لو میں کہتوں ہوں میرے پاس ادھر دیکھیں یہ وہ کاربن کی شیرت ہے اب اس کے پیشے بھی Period N slot اس کے پیشے بھیย� rayگ ہے اور اس کے آگے بھیıldائیں Если یہ اندر میں کاربن کی شیٹ شیٹ ہے یہ ایسے آرکومategLE fueronata سے اسے ایک لوگ آگے ایک پیشے یہ holہ کا टाप اور لوگ کا انسے جڑیں گے ایسے رنگ بانے گا پیچھے سی بھی ایسے رنگ بنے گا کہ سینٹر میں کاربن کی پلیٹ ہے کاربن کی اچھے کاربن ہے آگے بھی ایک کاربن کی شیٹ الیکٹوانس کی دیلوکلیزیکشن ہو رہی ہے پیشے بھی ہو رہی ہے صحیح ہے دو رنگ بن ہوتے ہیں ہم اس کو لکھتے کیسے ہیں یہ بات ہو جائی ہے آپ کو دو رنگ بنے ہیں اس کو ہم لکھیں گے کیسے دیکھو ھی آر بیٹلز ھی ان ھو بی کمبائٹ ھو بی آر بیٹلز ھو بی کمبائن کرتے ہیں na پھر کیا ہوتا ہے ھو بیٹلز پی ڈالکرن پی ڈالکرنک شیت شیتی ہے جیسی ترین روز روز پی برای پی برای لنگ جو اباو اینڈ بلو دون سائٹ پہ بینزین لنگ کے روٹیٹ کرے گی اب ہم کہتے ہیں دیو تو دیس دیو تو دیو تو دیلوکالیزیشن دیو دیلوکالیزیشن آف پائی الیکٹرونک شیت بینزین بکم ایکسٹر ہائی سٹیبل ایکسٹر ہائی سٹیبل اب ہم نے ہمیں جو کالک لانچ بڑیتے ہیں ایکسٹر ہائی سٹیبل دیو تو دیلوکالیزیشن آف ایکٹرون تو یہ اصل میں ایکٹرونک پائی الیکٹرونک شیت ہوتی ہے دو رنگ گھمتے ہیں اس کے وجہ سے بینزین ایکسٹر ہائی سٹیبل ہو جاتا ہے شیت کو ہمیں ڈراغ کرتا ہوں اصل میں بیسی کلام ڈراغ ہو نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کیلئے دراغ کرتا ہوں دیکھیں یہ یہ ہمارے پاس بینزین رنگ ہے یہ بینزین رنگ ہے ٹھیک ہے یہ بینزین رنگ ہے اس کے اوپر بھی ایسے ایک شیت گھوم رہی ہے اس کے وجہ جہاں سے ہم نے پروف کیا بینزین بینزین رنگ ہے دیازوں نے پروف کیا بھی ایک Gu şekilde